ایک اور ہم خبر دیں آپ کو ممنوع فنڈنگ کیس میں شو کاؤز نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیئے گئے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین اکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کا کیس میں شو کاؤز نوٹس پر کار روائی آگے بڑھانے کا فیصلہ تفصیلات جانیں گے بولیوں اس کی نمائندے عقیل احمد سے عقیل کیا تفصیلات ہیں عقیل آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ممنوع فنڈنگ کیس میں شو کاؤز نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد کر دیئے گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین اکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے تفصیلات جانیں گے عقیل احمد سے جی عقیل الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو ممنوع فنڈنگ کیس کے شو کاؤز نوٹس پر پی ٹی آئی کے اعتراضات سے ان پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے طبع میں اعتراضات مسترد کرتے ہوئے جو ممنوع فنڈنگ پر جو شو کاؤز نوٹس ہے اس کی کارروائی آگے بڑھتے پر جو پی ٹی آئی کے ممنوع فنڈنگ کی ضبط کی یہ کیس ہے اس پر یہ ہے وہ سماعت بقاعدہ طور پر یہ ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی سے دلائل مانگے گئے تھے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے دو ہفتوں کا وقت مانگا گیا لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 28 مارچ تک مستوی کر دی گئی اس حوالے سے اس کی فیلیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو 6 ماہ سے ہم لوگ سن رہے ہیں اور ہر سماعت پر تاریخ مانگی جا رہی ہے اس کے بعد کوئی تاریخ نہیں دیں گے آپ پی ٹی آئی کو 28 مارچ کی آخری جوہتی تاریخ دی دی ہے اور 28 مارچ کو پی ٹی آئی کی جانب سے آج الیکشن کمیشن کی جانب سے عواضی طور پر کہا ہے کہ 28 مارچ کو دلائل مکمل کر کے اس کیس پر خیسرہ سنا دیں گے بہت شکریہ اکیل ان تفصیلات کے لیے اس وقت صوبائی وزیر سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں